السلام علیکم ریسپیکٹر بیوز ایم ڈاکٹر محمد رمزان انساری اسسٹر پروفیسر آف پیڈیارٹرکس اور فیملی میڈکل سپیشلس آج ہم بات کریں گے لیکٹیٹنگ مدرز کو کس طرح کی غزائیں کھانی چاہیے ہیں ہماری کمیلٹیو میں بہت ساری غلط پریکٹسز ایکسر ماں کو صرف کہوے اور یخنی کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے پہلے چالیس دن تک جو کہ ایک بالکل غلط پروسیس ہے ایسا کرنے سے ماں کے دودھ کی مقدار کم ہو جاتی ہے جسے بچہ ڈریکٹی ایفیکٹ ہوتا ہے بچے کی صحت متاثر ہو جاتی ہے بچے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے بچے کوئر مسائل آنا شروع ہو مثال کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور سیکنڈلی ماں کا زخم خراب ہوتا ہے ماں کی یوٹرس میں جو چینجز آنی ہوتی ہیں وہ نہیں آب باتی ماں کی ایمیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے ماں کو پوسپارٹم بلیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بات میں ماں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو روکنے کی اشہ ضرورت ہے تو آج میں وہ ایوینس بیسٹ فوڈز بتاؤں گا کھانے لتاؤں گا جو کہ ماں کو صحت بحال کرنے میں فائدہ کریں گے جن سے ماں کی صحت اچھی ہو جائے گی اور بچے کی نشون ماں میں بھی فائدہ ہوگا نمبر ایک جیسا کہ ہماری سوسائیٹی میں ماں کی روٹی بند کر دی جاتی ہے اس کو کھچڑی کے اوپر جلیہ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے ایسا کرنا غلط ہے روٹی کھلانا بہت ضروری ہے بلکہ اور بھی طاقتور دانوں کی روٹی طاقتور گرینز کی ملٹی گرین فلاور کی روٹی دی جائے جو کی روٹی دی جائے جوار کی روٹی دی جائے مکہی کی روٹی دی جائے اس طرح سے ماں کو دینا چاہیے کھانا ملٹیپل ٹائپ آف فوڈ ملٹیپل ٹائپ آف فلاورز کا ماں کو استعمال کرنا چاہیے جس سے اس کو اسینشل وائٹیمنز ملتے ہیں آئرن ملتا ہے منرلز ملتے ہیں پھر سیکنڈلی پروٹینز کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس میں بھی سب سے ضروری جو ہے وہ فش کا استعمال اور سارڈینز کا سارڈینز یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ کھاتے تھے پہلے تو لیکن آج کل سارڈینز کافی کم نظر آتی ہیں ہماری کمیونٹی میں سارڈینز کے اندر وائٹیمن بی ڈویلپ اور اومیگا 3 بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور اس سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ماں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ہرمونل چینجز کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتی ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں یا پوسٹ پارٹم سائکوسز کہتے ہیں آپ اس میں ماں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ وہ جائے یا نہ جائے لیکن ہم جسم میں چینجز لاکے اپنی گزاہ کو بہتر کر کے ماں کو اس ڈپریشن میں جانے سے روک سکتے ہیں تو پروٹینز میں سب سے امپورٹنٹ ہے فش کا استعمال سارڈینز کا استعمال جو کہ ماں کو دیا ہی نہیں جاتا پھر اس کے بعد بیف کا استعمال بہت ضروری ہے مٹن کا استعمال بہت ضروری ہے صرف شوربہ نہیں صرف یقنی نہیں بلکہ بیف اور مٹن کا ایٹ سلف استعمال کیمے کا استعمال کلیجی کا استعمال پروٹینز جتنی اچھی ہوں گی ماں کی ڈائیٹ میں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انڈے کا استعمال پھر کچھ لوگ ہماری کمیونٹی میں اوجڑی کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنا فائدہ کرتی ہے دودھ کی پروڈکشن میں اوجڑی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اوجڑی کا استعمال سے میں منع نہیں کرتا اٹلیسٹ کیونکہ وہ بھی کھانے کی چیز ہے اور گزہ ہے اور لوگ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے پھر سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال بڑا ضروری ہے کیونکہ اس میں فولیک ایسرڈ ہوتا ہے اور ماں کے لیے انٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جس سے ماں کی صحت بحال ہوتی ہے شکرگندی کا استعمال کیونکہ اس میں وائٹمین اے بہت زیادہ مقدار میں شکرگندی میں بھی اور علو میں بھی تو دونوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے شکرگندی کا استعمال تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے پھر مٹر دالیں اور لوبیا اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں اس کے اندر منرلز بھی ہیں اور یہ پور مینز پروٹین ہے یعنی غریب آدمی کا گوشت یہی ہے کہ وہ دالیں مٹر اور لوبیا کا استعمال کریں اس سے آئرن بھی ملے گا ماں کو اور اس سے ماں کو مزید کوت مدافع بھی ملے گی اور طاقت بھی ملے گی پھر نٹس کا استعمال جیسا کہ بادام ہے آڑو ہے ساری بادام ہے اکروٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کاجو ہے پستہ ہے اس کا استعمال کرنا بڑا اہم ہے اور مغز ہوتے ہیں چار مغز چار مغز میں خربوزے کا بیج سورج مکھی کا بیج گرمے کا بیج اور حلوہ کندو کا بیج اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو جب ملاتے ہیں تو اس کو ہم چار مغز کہتے ہیں یہ بہت فائدے مند چیز ہے اس کا استعمال بھی ماں کو کرنا چاہیے بریڈ کے اوپر لگا کے کیک کے اوپر لگا کے کسی کھانے میں مکس کر کے یا ان چاروں چیزوں کا دودھ نکال کے جب اس کو آپ بہت باری کرش کرتے ہیں جیسے ہم سردائی کہتے ہیں عام زبان میں اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے ایک دیسی چیز بناتے ہیں پانڈا جسے کہتے ہیں عام طور پر لوگ یا پنجیری کہتے ہیں تو وہ اس کے اندر یہ چاروں مغز موجود ہوتے ہیں ساتھ دیسی گی ہوتا ہے تو وہ بہت فائدے مند ہے پھر دیسی گی کا استعمال یا روغنیات کا استعمال بہت ضروری ہے ماں کے لئے کیونکہ ماں کا دودھ پری ڈومیلنٹی روغنیات جو ہے وہ کنسٹیوٹ ہوتا ہے ماں کے لئے روغنیات زیادہ ہوتی ہیں اس کمپیرڈ ادر ملکس اور بچے کو روغنیات کی مقدار زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کمپیرڈ ادر انیملز بیویز ہمی ہومن بیوی کو روغنیات کی مقدار زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے پھر خوش پھلوں کا استعمال بہت فائدے مند ہے جیسا کہ خجور ہے اس کے اندر کیونکہ منرلز اور ڈرائی ڈالو بخارہ بھی ہے اور جیر بھی شامل ہے یہ جو خشک پھل ہیں ان کو نٹ سے دھوڑا سا ڈیفرنٹ ہم کلاسیفائی کرتے ہیں یہ بہت فائدے مند ہیں ان کے اندر آئرن بھی بہت زیادہ ملدار میں انٹین آکسیڈنٹس بھی ہیں اور اس کے اندر نیوٹریشن بھی ریچ حالت میں کنڈینس حالت میں ملتا ہے دودھ پینے سے اور یوگرٹ کھانے سے یوگرٹ جو ہے وہ زیادہ فائدہ کرتا ہے دودھ بھی فائدہ کرتا ہے لیکن یوگرٹ جو ہے وہ کمپیلٹیبلی ایویڈنس بیس یہ میڈیسن کہتی ہے کہ یوگرٹ کے استعمال سے بچے کو نقصان کے امکانات بھی کوئی نہیں ہوتے اور ماں کے اسٹمک بھی ہیلڈی رہتا ہے اور بچے کو بھی ہیلڈی جرم زیادہ اچھے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال ماں کو کرنا چاہیے contrary to the اور سوشل ٹیبوز جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ماں کا سب کچھ بند کر دیں ماں کو یہ بھی نہ دیں یہ بھی نہ دیں یہ بھی نہ دیں اور ماں پہ زخم بھی خراب ہو جاتا ہے ماں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے دودھ آنا کم ہو جاتا ہے پھر وہ دودھ جب بچے کو کم ملتا ہے تو بچے میں مسائل بہت سارے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے پلیس اجتناب کریں ماں کو یہ سارے چیزیں دیں اور اس سے انشاءاللہ ماں کی صحت جلد بہا ہو جائیں گے یہ تیویوز آج کے گزارشات مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ریکمینٹ کریں گے تھینکیو وی بچے السلام علیکم